اللہ اکبر ایک معاملہ پچھلے کئی دہائیوں سے چلتا آرہا ہے اور آج کل وہ سرخیوں میں ہیں اب اس کا ایک موضوع بن گیا پورے ملک میں کہ ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں شادی کرتی ہیں یہ سارے معاملے کو الگ الگ مذہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اٹھا رہے ہیں کوئی سیاسی طور پر اس کو اٹھا رہا ہے کوئی مذہبی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے کوئی سماجی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے اس مسئلے کو اٹھانے والوں کی نیتیں بھی الگ لگ ہیں کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی فلم بنا کے سماج کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو کچھ لوگ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف اپنا رد عمل بتا کے اپنی قوم کو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بچتی ہو معاملہ ہے کیا اتنی ایڈوانس دنیا ہے اور اس معاملے کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے مذہب کے مطالق اپنے دل میں برائی لے کے آتے ہیں سوشل میڈیا نے بھی اور دوسرا جو الیکٹرونک میڈیا بھی ہے اس نے بھی اس کو بڑا مدہ بنایا ہے اگر کوئی بات ہے تو مدہ بننا چاہیے لیکن وہ مدہ شروع کیسے ہوا اس مدے کی بنیاد کیا ہے اس بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی اس سے تکلیف کیسے ہوئی یہ اتنا بڑا مدہ بنا کیسے اچھا جب تک اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تو علاج کیسے ہوگا کیسے ممکن ہے اچھا جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے جن گھروں کی بیٹیاں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں آپ ان کا مذہب نہ دیکھیں ان کے ماباپ کی تکلیف کو دیکھیں یا جن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے آپ سب تو جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ تو اب بیٹی کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو بس بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو بیٹی صرف بیٹی ہوتی اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ اس مدے کو لے کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرح مسلمانوں نے بھی سوشل میڈیا پہ زور لگایا کہ ہاں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر انزام لگا رہے ہیں وہ ان پہ لگا رہے ہیں ارے دونوں حضرات جو ہیں کبھی یہ اتمنان سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک خراب کیوں ہوا ہے ڈاکٹر کے بعد جاتے ہو دوائی لینے کی تو بڑی تمیز ہے جتنے یہ بڑے بڑے لوگ مدہ اٹھاتے ہیں ان کو دوائی لینے کی بڑی جہاں چاہے ڈاکٹر اگر لکھنے لگے پریسکیپشن کچھ لکھنے لگے نہیں نہیں ڈاٹس اب ٹیسٹ کروالو ہمارے ہمارا ٹیسٹ کروالو ایک ٹیسٹ میں بیماری نہیں آتی اچھا پھر اس کے اوپر والا بھی کراؤ اس میں نہیں آئی پھر اوپر والا بھی کراؤ کہتے جتنے ٹیسٹ ہیں سارے ہی کروا دو تاکہ جسم میں جس حصے میں کوئی تکلیف ہو ہمیں پتہ لگ جائے ہم اس کا علاج کروا لیں اور پھر یہ بیٹیوں کا مدہ اتنا بڑا بنا بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا بیٹیوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیچ آیا اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کیا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ مدہ بنا کیسے تکلیف آئی کیسے اس نوبت تک پہنچے کیسے بیٹی نے گھر سے بار بیر نکالا کیوں یہ بات ہی نہیں کرتے یہ بات کرتے ہو کہ بس فلاں مذہب والے خلاف ہیں وہ دوسرے بات کرتے ہیں کہ فلاں مذہب والے خلاف ہیں یہ بات ہی نہیں کرتے کہ بیٹی کو تکلیف کیسے ہوئی اس کی عزت کیسے بہال ہوگی اور اکثر اس بات کا ذکر میرے والد محترم شہر اسلام مولانا 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 لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی تو پڑھائی کرنی ضروری ہے لیکن بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی تو بچالو جن گھروں میں زنا ہو جاتا ہے جن گھروں کے اندر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدماشی کرتا ہے جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو نکال کے لے جاتا ہے جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو چھیڑتا ہے تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں یہ جو درندگیاں ہوتی ہیں یا بیٹیوں کو جلا دیا جاتا ہے یا کوئی بیٹی کے ٹکڑے کر دیتا ہے یہ جو درندے ہیں یا کیا کسی بہار کے ملک سے انپورٹ ہو کر آ رہے ہیں یا کسی فدیشی طاقت نے ان کو یہاں بھیجا ہے یا جن پر مقتمے درج ہوتے ہیں یا کیا آس پاس پروسی ملکوں سے آتے ہیں یہ نوجوان کہاں پیدا ہوتے ہیں کیا یہ اسی معاشرے میں جنم لینے والے وہ بیٹے نہیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو بیٹیوں کی عزت اور تمیز ہی نہیں سکھا یہ کہاں سے آئے یہ بھی تمہارے ہی گھروں میں انہی محلوں میں انہی مذہب کے ماننے والوں میں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے جو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بہار سے نہیں آئے کہیں سے بیماری کی بات ہی نہیں الزام تراشی کی بات ہے بیماری کی بات ہی نہیں ایک دوسرے کے اوپر کچڑو چھالنے کی بات ہے کبھی ان سے بھی پوچھو جو اس تقلیم میں مبتلا ہو گئے کی بات کیا ہو گئی بتاتے کیوں نہیں کہتے کیوں نہیں چاہے جس مرضی مذہب اور قوم کے ماننے والے بتاتے کیوں نہیں کہ ہم نے نکاح کو ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہم نے شادی اتنی بری بنا دی ہم نے برادریوں کی دیواریں اتنی ہونچی کر دی ہیں ہم نے ذات پات کی اتنی لمبی کھندک ہوتی ہے کہ بیٹیاں کھڑی اس پار دیتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اگر اتنی دولت ہوگی تو ہمارا بیعہ ہوگا بیٹیوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو سودے بازی ہو رہی ہے یہاں شادیہ نہیں ہو رہی ہے سارا الزام لگانا چاہتے ہو بچوں پر اپنے گرے بان میں کبھی جھانکیں گئی نہیں مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا شریعت نے کہا دنیا کے تمام مذائب نے کہا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور مان لیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے تو کیا ماں باپ کے لئے بچوں کی کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی کیا ماں باپ کا یہ کام نہیں بتتا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھیں کیا ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو اپنا دوست بنائے کیا تمہارے پاس وقت ہے آج اپنے ان بیٹیوں سے اپنے ان بیٹوں سے بات کرنے کے لئے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس بعد میں رونے کا وقت ہے آپ کے پاس بعد میں لکیر پیٹنے کا وقت ہے آپ کے پاس اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے وقت نہیں ہے صبح کو بچے سکول جاتے ہیں خاص کر جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں موڈرن ماں سوچتی ہے بڑی ہے جلدی سکول بھیجو ٹائم پہ بھیجو چھٹی نہیں ہونی چاہیے آٹھ گھنٹے ٹینشن فری رہوں سکول سے آگے فڈہ بڑھ کھلاو پلاو تیار ہو جاؤ ٹویشن کے لیے ٹویشن سے آگے بس پھٹا پھٹ کوئی سمان ومان خریدنا تو خرید لو رات کو ٹائم پہ سونا ہے اتوار کے دن باہر گھومنا ہے اور رات کو جو تین چار گھنٹے بچ گئے آج سے بیس سال پہلے ایک بیماری آگئی تھی جس کو ٹیلی ویزن کہتے تھے وہ گھر میں لگا ہوتا تھا اب جو وقت بچتا تھا باپ بھی مردے کی طرح اس کے سامنے بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھئے دادہ بھی بیٹھا ہے دادی بھی بیٹھئے پوتے بھی بیٹھے پوتیاں بھی بیٹھے اب سب اللہوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اب اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہو ایک ہی لوبی میں بیٹھے ہو ایک ہی سہن میں بیٹھے ہو اپنے اپنے موبائل پر اپنے اپنے ورس ایپ پر یہ پتہ ہی نہیں کہ دائیں ماں بیٹھئے یا باپ بیٹھا ہے باپ کوئی پتہ نہیں ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں یہاں پس میں بات کرنے کے لئے ہاں الزام لگائیں گے کہ ہماری بیٹی کو فلاں لے گیا ہمارے بیٹے کو فلاں نے ورگلا دیا الزام لگانے کے لئے ٹائم ہے بچوں کے پاس ان کی ضروریات پوچھنے کا وہ اگر کوئی سوال کر دیں تو ڈانٹ دیا جائے آگے سے چھپ ہو جاؤ یہ جو معاملہ اس حد تک خراب ہوا یہ اب چاہے کوئی ہم میں مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں جن کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ اس حد تک تب پہنچا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسکول میں نسل تیار ہوگی اسکول میں نسل نہیں تیار ہوتی اسکول میں حساب کتاب سکھایا جاتا ہے اسکول میں پیسے کمانے کا فن سکھایا جاتا ہے نسل تو ماں کی گوتھ کے اندر تیار ہوتی ہے نسل تو دادہ دادی کی گفتگو میں تیار ہوتی ہے نسل تو باپ کے کندوں پر تیار ہوتی ہے ان کو کس نے بتایا کہ نسل جو ہے کالیجوں میں تیار ہوگی نسل تو معاشرے میں اپنے سماج میں اپنی برادری کے بڑے لوگوں میں اپنے معاشرے میں اپنے مذہبی مقامات پر نسل تیار ہوتی ہے جس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے ہوگی چھوٹوں سے محبت کیسے ہوگی حلال کے پیسے کونسے ہیں حرام کا پیسہ کونسا ہے ماں کی عزت کیسے کرنی ہے بین کی عزت کیسے کرنی ہے دوسری کے بیٹی کو آکھیں چھکا کر کیسے گزرنا دینا ہے نسل تو اس گھر میں تیار ہونی تھی جس گھر میں ملٹی میڈیا موبائل ان کو پکڑا دیا ہے اب تو نسل تیار ہی نہیں ہو رہی اب تو صرف مشینیں تیار ہو رہی ہیں چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خیزان راس آگئی ہو چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خیزان راس آگئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلے بہار آئے متائے گلچن کچھ ایسی بانٹھی میرے وفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خارے کتنے مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے لیکن کسی بھی مذہب کے رہنماء میں چاہے ہم ہوں یا سامنے دوسرے مذہب والے ہوں انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں سمجھایا کہ ایک دفعہ ہم بھی اپنے گربان میں جھانکیں ہم اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں ہم بیماری کی طرف توجہ دیں ہاں ایک دوسرے پر الزام لگانے میں اس بات کے ہمیں سہولت مل جاتی ہے کہ ہماری قوم والے کہتے ہیں کہ وہاں جی یہ تو ہمارا بڑی آلیڈر ہے اس نے دوسری قوم والوں کے خلاف بہت اچھا بولا ہے تو بیماری تو وہیں کی وہیں پہلے بیماری کیوں نہیں تھی پہلے یہ بیماری کیوں نہیں تھی اگر کسی کو بھوک لگی ہے کھانا دو گے کے نہیں دو گے اگر انسان جوان ہو گیا اس کے جسم کی ضروریات ہیں آپ کو کہتے ہیں بچے کا نکاح کر دو نہیں پہلے کیریئر بنائیں گے اب اس کو نکاح کی ضرورت تو بالک ہونے کے بعد ہے نہیں ہم تو کیریئر بنائیں گے بناو بھائی کیریئر بنائو تاکہ اس کا کیریئر بن جائے اور کریکٹر برباد ہو جائے تم تیس سال تک ان کا کیریئر بناؤ اور تیس سال کے دوران یہ اپنا کریکٹر اتنا خراب کر لیں اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ اتنی بیمانیہ کر لیں کہ جب کیریئر کی اوچھی کرسی پر پہنچیں تو ان کے پلے کریکٹر بلکل نہیں ہوگا اس کیریئر کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا جو تم نے بنا کے دیا ان کو کہا نہیں سماج کی ببستہ نہیں کہتی کہ بچے بالک ہو جائیں تو وقت پہ شادی کر دو اب جو لوگ وقت پہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ غریب ہیں میں مذہب کی اینک لگا کے یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں جو لوگ غریب ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکے والوں کی جو بچولے ہیں انہوں نے اتنی لمبی لسٹ سامنے کھڑی کر رکھی ہے اب لڑکی والا غریب سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو پھر کروں گا کیسے شرم سے حیاء نہیں ہے لوگوں کو چلے جائیے آپ تھوڑا سا باہر نکلی ہے جس مرضی لوگوں کے پاس چلے جائیے شادی کو اپنے خاندان کی عورتوں نے اتنا مشکل بنا دیا اتنا مشکل بنا دیا اتنی رسمیں اتنی رسمیں اتنی رسمیں یہ لیاو وہ لیاو یہ لیاو یہ لٹا دو وہ لٹا دو اتنی رسمیں قائم کر دیں کہ غریب آدمی کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی گئیں کر دے اتنا مشکل کر دیا سماج نے بیٹیوں کے لیے آگے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا آپ کو پتہ ہے اسلام نے کہا کہ مرد کام کرے عورت گھر میں رہے اسلام میں ہمارے ہے کہ مرد کام کرے عورت گھر پر رہے کیوں آپ نے کیا سوچا عورت کو گھر پہ صرف کھالی بٹھانے نہیں شریعت اسلامیہ کہتی کہ مرد سے بڑی پوسٹ مرد سے بڑی ذمہ داری مرد سے بڑا مرتبہ اس عورت کا ہے یہ گھر میں اس لیے کیونکہ اس نے نئی نسل تیار کرنی ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو چلنے کا ڈھنگ سکھانے ان کی آنکھوں میں شرم و حیاء ڈالنی ہے ان کی زبان میں تہذیب ڈالنی ہے ان کی دل میں امانتداری ڈالنی ہے ان کی زبان میں حلال اور حرام کی تمیز ڈالنی آپ نے کیا سوچا کہ مرد اگر بازار میں کام کر رہا ہے عورت گھر میں کھالی ہے نہیں اصل کام تو عورت ہی کر رہی ہے جو نسل میں ایسے لوگوں کا وجود تیار کر رہی ہے جن کی بیٹیوں اور جن کے بیٹے بہاہیا ہیں جو دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ رہے یہ کمال تو صرف عورت نہیں کر کے معاشرے کو دینا تھا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا نہیں ایک صاحب کہنے لگے ہم نے تو صرف اکتیس براتی بلائے اچھا لگتا سننا طریقے سے شادی کی نہیں نہیں جو اکتیس بلائے تھے اکتیس کے اکتیس کو ماروتی گاڑیوں کی ایک ایک چابی دی ہے کیا کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا نہیں جائے گا دہیش کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا مال گھر میں لے کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہونے والی بچولیوں کو بار بار کہہ کے کہ چار چکے کی گاڑی ہو دو چکے کی گاڑی ہو یہ جو برادری کی دیوارے کھڑی کی ہے نا بیٹیوں کے آگے بیٹوں کے آگے یہ جو کھندک کھو دی ہے لوگوں نے اس ملک میں نکاح کو شادی کو مشکل کر دیا اب جب نکاح مشکل ہو جائے گا شادی مشکل ہو جائے گی تو زنا عام ہو جائے گا عیاشی عام ہو جائے گی بدماشی عام ہو جائے گی کیوں جب جائز طریقے تک پہنچ ہی نہیں آپ نے سنا ہوگا اسلامی قانون وہ کہتے ہیں اگر کوئی چوری کر دے اس کا ہاتھ کٹ دو سنیے بات کبھی کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اسلامی شریعت کا جاں نفاظ ہے اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹ دو لیکن پوری بات نہیں سنی اگر چوری کرنے والے کے گواہ یہ کہیں کہ اس نے روٹی کے لیے چوری کی ہے یہ بھوکا ہے اس کے گھر میں بھوک ہے اس کے پاس کام نہیں ہے اس کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں اس نے چوری اس لیے کی کہ تکاندر بڑیہ سمان سجا کے بیٹھے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تو پھر وہ قاضی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اس علاقے کے ذمہ دار کو اس علاقے کے سرکاری عہددار کو اس علاقے کے بڑے کو اس علاقے کے چودری کو اس علاقے کے صدر کو بلائے اور اس کا ہاتھ کٹ دے کہ تُو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ تیرے علاقے میں کوئی بھوکا ہے اور اس کو بھوک کیوں جیسے چوری کرنی پڑی صرف چور کا نہیں ہاتھ کٹا جاتا ذمہ دار کا بھی ہاتھ ساتھ میں کٹا جاتا ہے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا اسلام میں جو روٹی کے لیے چوری کریں لکھا ہے عمارت شریعہ نے اپنے فضائل میں اپنے مقدموں میں کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے لیے چوری کر دے اس کا ہاتھ نہیں کٹ سکتے اس کا کٹو جس کو تم نے صدر بنایا جس کو تم نے پردان بنایا جس کو تم نے وزارت دی ہے جس کو تم نے ووٹے ڈالی اس کو بلا کے لاؤ اس کو پوچھو کہ یہ کیوں ہمارے علاقے میں اتنے لوگ جھکیوں میں رہ رہے ہیں کیوں اتنے لوگ خریب ہیں اس کو پوچھو کہ ان کو روزگار کیوں نہیں ملا اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ چھوڑی کرنے کے پر مجبور ہوئے ہیں مدہ چل آئے ایک دوسرے پر الزام تراشی چل میرے بھائی اپنا گریبان بھی تو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے سب لوگ اپنا گریبان نہ جہاں سے ایک بات ہم لوگوں نے نوٹ کی والد محترم شہر اسلام مولانا لدھیان بڑی فراغ دلی کے ساتھ اپنے تمام بچوں کو اور اپنے دوستوں کے بچوں کو بھی بڑی خاموشی سے کئی بار بلاتے ہو یار میں تو تمہارا دوست ہوں اگر کہیں تمہاری بات بن گئی ہو جو بعد میں لکیر پیٹنے کے کام آئے گا ہم نہیں سنتے کسی کی ہم نے تو کہ الزام تلاشی کریں گے ایک صاحب مجھے ملے ہمارے پڑوسی سوبوں میں ان کی بیٹی کی شادی تھی تو مجھے فون آیا بڑے پریشاند میں کیا بات ہوگی کہ لڑکے والے کہتے ہیں لوگ سمجھ گئے ہوں کہ نکت پیسے لاؤ گے تو برات آئے گی اب جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے آگے کھندک کھود رکھی ہو ان کو کیا حق ہے یہ کہنے کہ ہماری بیٹی فلان کے ساتھ چلی گئی کیا انہوں نے کبھی اپنے کارناموں پر گھوڑ نہیں کیا کیا کبھی اپنے گریبان میں جھانک نہیں دیکھا کیا کبھی اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا میاں صاحب نسل کو تیار کیجئے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو وقت دیجئے یہ جن لوگوں کے لئے ہم وقت صرف کر رہے ہیں یہ کام نہیں آنے والے انہ نے قبر تے بھی نہیں جانا آپ کے مرنے کے بعد جن لوگوں کے لئے وقت لگاتے ہو نا انہوں نے قبر پہ بھی نہیں جانا آپ کی کون جائے گا آپ کی قبر پہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا بھائی اور کس نے جانا ہے کوئی گیا ہے کبھی آپ بتاؤ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کیا کیا جن سے کاروبار کا کروڑوں روپے کا لین دین تھا وہ مر گئے کبھی ان کی قبر پہ گئے کیا جن کے ساتھ محلے داری میں صبح شام بار چائے کی دکان پر چسکیاں لیتے تھے کبھی ان کی قبر پہ گئے کس آئینے کے ساتھ معاشرے کو دیکھ رہے ہو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے اتنا بڑا دین کائنات کو دیا آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے کیوں اس لیے نہیں کہ ہم نے دنیا پر راج کیا اس لیے کیونکہ ہم نے اسلام نے سماجی کو بچوں کو یہ سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ احترام سے رہنا ہے ماباب کو سکھایا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھ بھائیوں کو سکھایا کہ بھائیوں کا وفادار رہنا پڑوسی کو سکھایا کہ پڑوسی سے بھائی بن کر رہنا اسلام نے سماجی وفستہ کو مضبوط کیا اس لیے اسلام پوری دنیا تو اس لیے کسی اور پر تنقید کرنے سے پیشتر ایک دفعہ اپنا گریبان بھی صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں ہم اس ملک میں رہتے ہیں چاہے الگ مذہبوں کے ماننے والے ہوں الگ سماج اور برادریوں کے لوگوں لیکن جب کرونا آیا تو گھروں میں تو سب کوئی بند ہونا پڑا جب وبا پھیل گئی تو دروازے تو سب کئی بند ہو گئی سلاب آتا ہے تو پانی تو اور ایک گھر میں جاتا ہے کیس پڑتا ہے تو مسئیبت تو سب پہ ہی آتی تو اگر یہ بیماری ہے اس کو بیماری کو تسلیم کر لیں کہ یہ تکلیف ہے تو پھر بیٹیوں کے ساتھ ساتھ پہلے اب بیٹوں کو بھی بچا لیا جائے بیٹیوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی عقل سکھا دی جائے ان کو بھی کہیں کہ قرآن پاک نے جہاں یہ کہا کہ عورت پردہ کر لے اس سے پہلے یہ کہا کہ مرد اپنی آنکھیں نیچی کر لیں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کی بیٹی کی اوپر زنا کی نگا ڈالیں اسلام نے آپ کو اختیار نہیں دیا تکلیف ہے تو تکلیف کو مانیے لیکن تکلیف کے بعد دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے تکلیف کے علاج کی بات کھیجئے واپس اپنے گھر کی طرف پلٹیے اپنی طرف آئیے سب پتہ ہے گھر میں بچے کا جب مزاج بدلتا ہے بیٹی کا جب مزاج بدلنا شروع ہوتا ہے ماں کو پتہ لگ جاتا ہے کون کہتا ہے ہمارے پاس بہت سارے مقدمات آتے ہیں کون کہتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا ماں کو ایک دن میں پتہ لگ جاتا ہے بیٹے کا کیا مزاج بدل گیا پھر بھی اگر اولاد کی کتائیوں پہ آپ پردہ ڈال کے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر آمنے سامنے ایک دوسری قوموں کو قصور واد مت تہرائیے پھر تو قصور بندے کا بنائی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اور باقی لوگ بھی جو اس ملک میں الگ لگ طریقے سے رہتے ہیں ایک دفعہ ہم اپنے بیٹوں کی طرف اپنی بیٹیوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دنیا میں طاقت سے کچھ نہیں جیتا جا سکتا پیار کے ساتھ تمام مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے تو ایک دفعہ سارا دن کا طریقہ ہے اس کو پہلے چیک کرنا ہے کتنے گھنٹے ہم اپنے بچوں کے لئے دے رہے ہیں کتنی دفعہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کتنی دفعہ ہم ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں کتنا ہم ان کو سمجھ تھے ہیں صرف محبت ہونا کافی نہیں ہے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی نہائی ضروری ہے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين